رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں آج ہم سبق کر رہے ہیں ہمارے پیشے اور اس میں ہم مشکی سوالات کر رہے ہیں تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں کہ مترادف الفاظ کس کو کہتے ہیں تو مترادف الفاظ جو ہوتے ہیں دو لفظ کے معنی ایک جیسے ہوں ہم معنی الفاظ ہوں تو ان کو مترادف الفاظ کہتے ہیں یعنی ایسے الفاظ جو معنی میں تو ایک جیسے ہوں لیکن لکھنے میں مختلف ہوں تو ان کو مترادف الفاظ کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آنکھ ہے اس کو آئین بھی کہتے ہیں اور جب ہم اس مترادف لفظ کو کسی جملے میں استعمال کریں تو اس سے مطلب ایک ہی رہتا ہے مثلا دیانتدار دیانتدار کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو اماندار ہو جو سچا ہو جو وعدے کی پابندی کرے جس کے بہترین اخلاق ہوں تو کیا ہم میں اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم دیانتدار ہیں ہم سچائی سے وعدے کی پابندی کرتے ہیں ہمارے اخلاق بہترین ہیں تو دیانتدار کا مترادف لفظ جو ہے وہ اماندار ہے امان والا اللہ پہ جو امان رکھتا ہے اسی طرح دیہات ایسے جگہوں کو کہتے ہیں جہاں پہ سہولیات کم ہو اور لوگ کھیتی باری کرتے ہوں تو دیہات کا مترادف لفظ جو ہے وہ گاؤں ہے اور پھر ہم کہتے ہیں وہ شخص بہت محنتی ہے جو محنت کا کام کرے اور محنتی کے جو مترادف لفظ ہے وہ جفاقش ہے یعنی جو بہت زیادہ محنت کرتا ہے اسی طرح ہنر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کسی شخص میں کوئی مہارت ہو اس میں کوئی خوبی ہو تو ہم کہتے ہیں وہ ہنر ماند ہے ماہر ہے تو خوبی جو ہے ہنر کا مترادف لفظ ہے اسی طرح خواندہ خواندہ کہتے ہیں جس بندے کو لکھنا پڑنا آتا ہو تو علم حاصل کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے کیونکہ علم حاصل کرنے سے دماغ کھلتا ہے دماغ نئی چیزیں سوچنے کے قابل ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت فرمائی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے طالب علم کے لئے ہر چیز حتیٰ کہ سمندر کی مچلیاں بھی بخشش کی دعا کرتی ہیں اور پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ جو سب سے پہلے وہی آئی اس میں تھا اکڑا بسمی ربی کللہ زی خلق پڑھو ساتھ نام کے اس رب کے جس نے پیدا کیا تو علم کا کیا مطلب ہے علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا اور ان باتوں کا جاننا جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی با مقصد طریقے سے گزار سکیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہمیں پتا چلے ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں اس عارضی زندگی گزارنے کے بعد میں نے اور آپ نے کہاں جانا ہے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پھر پاؤں پاؤں چلتا ہے پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ ڈگری لیتا ہے پھر کماتا ہے پھر اس کی شادی ہوتی ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے تو یہ دنیا تو عارضی ہے لیکن ان تمام سوالات کے جوابات جاننا دراصل علم کہلاتا ہے باقی یہ ہے کہ سبزی کیسے کریدنی ہے پھلوں کے کیا نام ہیں وہ بھی جاننا ضروری ہیں لیکن جب ہمارا جو قبر ہے وہ ہماری پہلی منزل ہے تو ہمارے سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کیا ہے کیونکہ رب کو جانے بغیر تو ہم دین پہ نہیں چل سکتے اور کیونکہ رب تک پہنچانے کا ذریعہ نبی ہیں تو نبی کو جاننا بھی ضروری ہے تو خواندہ کے جو مترادف لفظ ہے وہ تعلیم یافتہ ہے تو یہ تینوں سوالوں کے جواب ہمیں اگر جاننا ہے تو اس کے لئے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہوگی کیونکہ ان تینوں سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے اپنی کتاب قرآن مجید میں دیئے ہیں اور یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لئے ہدایت بن کر آئی ہے تو ہمیں اس کو ایسی زبان میں پڑھنا چاہیے جس سے ہمیں پتا چلے کہ یہ کتاب ہمارے سے کیا تقاضی کرتی ہے تو ہم پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں